دنیا میں ایک ایسا چھوٹا سا کیڑا ہے جس کا وزن بے شک دھائی ملی گرام ہی ہے لیکن وہ اتنا خطرناک ہے کہ پچھلے دو لاکھ سالوں میں جتنے لوگوں نے جنم لیا اس زمین پر ان میں سے آدھی آبادی کی موت کی وجہ صرف اسی انسیکٹ کے کاٹنے کے وجہ سے ہوئی ہے حسین ایسا کھون سا کیڑا ہے وہ ایک مچھر ہے جو رات میں کان کے پاس اکثر بھنوناتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہٹلر نے دوسرے وشوید میں بیالوجیکل ویپن کے طور پر مچھروں کے استعمال کر کے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا تھا لیکن دیکھنے میں اتنا خطرناک نہیں لگتا حسین بہت چھوٹا سا ہوتا ہے پوجہ اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ یہ ذرا بھیدباؤ کرتا ہے بھارت میں ہوئی ایک سٹڈی یہ کہتی ہے کہ یہ مچھر کاٹنے میں بھی فرق کرتے ہیں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کو کاٹتے ہیں اب آپ مزاک کر رہے ہیں حسین دیگو کا مچھر کاٹنے سے پہلے یہ تھوڑی نہ سوچے گا کہ لڑکے کو کاٹ رہا ہے یا لڑکی کو کاٹ رہا ہے اور کیا لڑکوں کا خون میٹھا ہوتا ہے یا لڑکیوں کا کڑوا ہوتا ہے ایسا کچھ بھی ہے چلی یہ بھی بتاتے ہیں ارے میں نے اپنے مند سے کچھ نہیں کہا اس میں دیکھی شوٹکہ اوڈیشہ کی ایک انیورسٹی کی ریسرچ سے بات سامنے آئی جس کے مطابق مچھروں کے کاٹنے اور ڈینگو ہونے کا خطرہ لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ سٹڈی صرف آٹھ سے گیارہ سال کے عمر کے بچوں کے پر کی گئی ہے اور انہی سے جڑا یہ آنکڑا ہے مطلب یہ مچھر تو کسی کو نہیں بخشتے انہوں نے سکندر جیسے مہان یودھا کی جان لے لی تو عام لوگوں کی کیا بساتھ ہے ان کے کاٹنے سے ڈینگو ملیریا چکنگونیا جیسے خطرناک بخار ہوتے ہیں جن کا وقت پر علاج نہ ہو تو جان بھی جا سکتی ہے WHO کی رپورٹ کہتی ہے کہ ڈینگو ہیمریجک فیور اور ڈینگو شاک سنڈروم ہونے پر چوالیس فیصدی مریضوں کی موت ہو جاتی ہے اور اب ایک بار پھر سے ڈینگو کے معاملے بڑھنے لگے ہیں اکیلے ڈلی میں ہی اس سال چھے گناہ زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں لیکن خطرہ صرف راجدھانی میں نہیں بلکہ یوپی بیہار راجستان حریانہ پنجاب اور ہر شہر کے لوگوں کو ان مچھروں سے ہے ایسے میں مچھروں کا ڈنک آپ کے لیے جان لیوا نہ بن جائے اس کے لیے کیا سافدھانی آپ کو برطنی ہے اور ڈینگو مریریا سے جنگ آخر جیتی کیسے جائے یہ سب کچھ بتائیں گے ہمیں سوامی جی جو اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سوامی جی پرنام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام ایک تو ہمارا یہ نیچرل طریقہ ہے دیکھو حابن کا جس میں ہم گوگل ڈالتے ہیں جس میں چرائتہ کٹکی نیم حالدی اور الگ الگ پرکار کے وشک ندربے ڈالتے ہیں ہمارے مہاتمہ جی اسی کام پر رہتے ہیں آپ تو اور دوسرا ہمارا ایک بچہ ہے یہ جو ہے یہ آج کل ایسی چیزیں بھی ہیں چھڑکاؤ کی بھی اور ایک دھوہ جیسا اڑاتے ہیں جو ہے وہ وہ تھوگ بھی جو ہے وہ بھی دلی میں تو سوامی جی سب کچھ بے اثر ہو رہا ہے ایک تو یہ فوگ ہے ہمارا یہ جوالہ اور آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ تو سب سے آسان سو شکار ہیں پورا میدانی کھلا ہوا ہے لیکن آپ کیسے خود کو بچائے رکھتے ہیں یہ بھی کمال ہے دیکھو ہم تو اس کی چپیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں اور آب ہی جائیں تو ہم کو اس سے دکت نہیں ہوتی ہے سب سے اچھا ہے یہ جکا دھوہ یہ یہاں رکھ دو بھائی تو جو ہے اب ادھر کی آوا چل رہی ہے اب اس کی یہ جکے دھوم کا لاب یہ ہوتا ہے کہ اس سے مچھر بھی بھاگ جاتے ہیں میڈیکیٹڈ ہماری بوڈی میں جاتا ہے میں کہہ رہا تھا ڈینگو چکرگنیاں سوائن فلو کا اور بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کا جیوانوں روگانوں ہمارے شریر میں پرویش کر جائے اتوہ مچھر کٹ جائے کوئی کچھ ویکٹیریا ہوا میں ہے کچھ ویکٹیریا وائرس فنگرس مٹی میں ہے کچھ ایسے ساکھ سبجیوں کے پھلوں کے مادیم سے اپنے شریر پر ایسے ہجاروں لاکھوں یا اس کو کہیں تو کروڑوں الگ الگ سوکشم جیووں کا اکرمن ہوتا ہے اس سب سے بچانے کے لیے ایک تو پرنائیم تو کرنا ہی ہے یہی طریقہ سب سے اچھا ہے سوامی جی کہ خود کو تیار کر لیا جائے چاہے حملہ کیسا بھی ہو اس سے پھر نفتا جا سکتے ہیں یہ سرکشہ چکرگنیاں اچھا سوامی جی آج ہم نے جو مچھروں پر فوکس کیا اس کی ایک بڑی وجہ ہے آج نیشنل ڈینگو ڈے ہے سوامی جی اور ویسے بھی یو پی بیہار ہریادہ راجستان میں ہر جگہ ڈینگو کی کیسز بڑھ رہے ہیں ڈلی میں تو اس بار چھے گناہ زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں سوامی جی تو آج ذرا لوگوں کی امیونٹی اتنی مضبوط آپ کروا دیں کہ جیسے آپ کو مچھر کٹ کے افسوس کرتا ہے شام کی میٹنگ میں بات ہوتی ہوگی ان لوگوں کی یار آج کہاں کٹ لیا تو ویسے ہی یہاں دلیلی میں بھی ہو جائے اور ان شہروں میں جہاں ڈینگو بڑھ رہا ہے کہ بھائی ان کو تو کٹنا ہی دیکھا رہے ہیں تو مچھر کا ہی موکش ہو جاتا ہے ہمارا کچھ نہیں کی گھڑتا ہے تو امیونٹی مضبوط کروائیے سوامی جی تو یہ ایک دم سچی بات بتا ہے تو یہ ایک دا یوگیک جوگن ایک سور نمسکار اور ایک بھو جنگ آسان پھر امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے امیونوگریٹ کواتھ امیونوگریٹ پاوڈر امیونوگریٹ گلوی گھنوٹی سودرشان چون مہا سودرشان چون مہا سودرشان گھنوٹی پھر جوارنا سکوٹی خیبو گریٹ یہ ایسی چیزیں ہیں اور ہاں اشوگندہ شتاور اب تو لوگ نیوی تروپ سے ان کا سیبن کرنے لگتے ہیں اشوگندہ شتاور اس سے امیونٹی بہت جبردست ہو جاتا ہے جو کر سکے ایسے یوگیک جوگین کے بھارہ بھیاس چلو بھئی سب کرو انہوں نے کسی نے انسیلیل سے مکتی پالی مدھومے سے مکتی پالی اچھرک تچاپ سے مکتی پالی سکریس سے انجائیٹی سے ڈپریشن سے ارٹرائیٹی سے کسی کو گاٹھے تھیں تو کسی کو اور تمام ترہ کے اپد رہو اور وزن تو ایک ایک دن میں ایک ایک کلو اور کچھ نے تو اسے بھی جیادہ گھٹا لیا اور یہ یہ سب کو کرنا ہے یہ یوگیک جوگنگ یہ سورا نمسکار اور دنڈ بیٹھا کیے پاوری ہوگا تو اتنی جبردست ایمینیٹی بڑھ جائے گی مچھر کاٹے گا تو آپ نہیں مروگے مچھر ہی مرے گا پہلے گاؤں میں کہتے تھے جو نمک اور میٹھا نہیں کھاتا اس کو ساپ بچھو کاٹ جائے تو ساپ بچھو تک مر جاتا ہے اب دیکھو بھئی یہ ہم نے سنی سنائی باتیں ایسا ہم نے دیکھا تو ہے نہیں کہ میں کسی کو ساپ نے کاٹا اور ساپ ہی مر گیا ہو تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا شریر بہت شدہ ہو جاتا ہے جو نمک میٹھا نہیں کھاتا اتنی تو میں بات ضرور کہتا ہوں تو کھیل تو یہ یہ یوگیک جوگنگ یہ پورا کرنا اور دیکھو میں سب سے پہلے ڈینگو کے لئے بتاتا ہوں ڈینگو کے لئے پات چیزیں ہیں گلو ویٹا گراس الویرہ پپیتے کے پتوں کا راس اور انار یہ سب یہاں رکھا ہے یہ گلوی بھی رکھی ہے انار بھی رکھا پپیتا کے پتے بھی رکھے ہیں الویرہ بھی ہے اور ویٹا گراس کا پاوڈر ہم سب کو اپلند کروا ہی دیتے ہیں تو یہ ایک دم سے پپی تھے کہ پتوں سے بھی گلوی سے بھی الویرہ سے بھی اور پھر انار سے ویٹا گراس سے چائجے سل بھی اچھا ہو جاتا ہے ہموگروگری بھی بڑھ جاتا ہے تو ایک تو یہ ابھیاس جو کروا رہے ہیں یہ ابھیاس کریں اور اتنا یہ ابھیاس کر کے ایسے ایسے یہ سب اور جنوے فلیپسیبلیٹی ہے تو پیر ایسے کندھے کے برابر کلوس کر کے کندھے کے برابر پیر جائے اور پیر کی ایڑی کے نیچے ہاتھ لگے دوسرے میں ہاتھ پیر کے اوپر جائے ایسے اور پھر پیر کے نیچے ایسے ایسے پوری فلیپسیبلیٹی بھی ایم پروب بھی جاتی ہے اور ایسے ایمیریٹی بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ ابھیاس تو ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے سب کو بندرے سولہ بھیاس یوگی جوگن کے یہ سب سے کروا دیئے اسے لوگوں میں پوری سپورتی اینرڈی آز آتی ہے پورا شریف کھل جاتا ہے پھر یہ سکندھا سنچالل پھر اکتاڑا سنتریک تاڑا سن اور پھر سورا نمسکار پھر دنڈ بیٹھا تو یہ تو ایمیریٹی سپر ڈوپر تیار ہو جائے گی سپر سوپی اوپر تو یہ سپر ایمیریٹی کے لیے تاڑا سنتریک تاڑا سن کر چکر آسن ایسے اور پھر جو کر سکے وہ سورا نمسکار بکھا لے ایک اچھا سوام جی ایمیریٹی کو مضبوط کرواتے کرواتے کچھ اور پتے کی باتیں جو آپ سے روزانہ ہمیں جاننے کو ملتی ہیں بہت رام بار اپائے الگ الگ چیزوں کے سوامی جی جب بھی ڈینگو کا نام آتا ہے تو پلیٹلٹس ایک شبد بہت تیزی سے سب کے ذہن میں آتا ہے کہ پلیٹلٹس کا کیا حال ہے اور پلیٹلٹس کہیں بہت گر تو نہیں رہیں اور پیٹ میں کیا لگتا درد پریشان کر رہا ہے اور جب کافی اثر بڑھتا ہے تو ناک سے بلیڈنگ تک ہونے لگتی ہے تو ڈینگو کے مریضوں میں یہ جو سارے سمٹم ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے سب سے پہلے تو پلیٹلٹس کے بارے میں بتائیں تو ریڈی میٹ میں تو پلیٹو گریٹ ریڈی میٹ میں ڈینگو لیل یہ ڈینگو لیل یہ پلیٹو گریٹ یہ ہم نے ایشی اوشد یہ تیار کی جسے پلیٹلٹس ایک دم بڑھ داتے ہیں ریڈی میٹ ہے کسی کو کوئی ہسپیٹل میں کوئی سرویس میں کوئی کہیں بڑے شہر میں پہلے تو میں نے بتایا پانچ چیزیں فریش مل جائیں تو بیسٹ ہے الویرہ گلوئی اور انار یہ پپیتے کے پتھے اور ویٹ گراس پانچ چیزیں فریش مل جائیں تو بہت اچھا چلو اُلٹے لیٹو بھو جنگ آسن سب کنگ یہ تو سب کن سکتے بھو جنگ آسن یا یہ سادھار اردن یہ جو ہے اور ایسے یہ تو سب کے لیے اچھا ہے تو یہ پلیٹو گریٹ جو سا ہی نام دیا ہے ہم نے اس کو پلیٹو گریٹ وٹی ڈے گولے اور ساتھ میں بخار بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے مہا سودرشن گھن وٹی جوار ناسک وٹی اتھا گلوئی گھن وٹی اور سب کا ایک ہم نے جوار کے لیے جو لوگ ایسے ہول سیل کے باہو دوا کھاتے رہتے ہیں پیرا سیٹم اور کروسین آدھی اور چھوٹے بچوں کو بھی کھڑاتے رہتے ہیں ان کو تو پھر ڈائیویٹی اور بہت سارے دوسرے کمپلیکیشنز بھی ہو جاتے ہیں ایمینٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے تو فیوگریٹ تو فیور کے لیے فیوگریٹ گلوئی جورناسک اور مہا سدرشن ہاں اور پلیٹ لیٹ کے لیے پلیٹوگریٹ ڈینگو نل اور یہ پلیٹوگریٹ جوس آپ کو بتا دیا پلیٹ لیٹ حسین بھائی یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں ابھی جو بول رہا ہوں پانچ ازار سے سیدھے ایک ہی دن میں چوبیس گھنٹے میں پچیس ازار تک ہو جاتے ہیں جیسے ایک دم گھٹتے ہیں جو ہم نے پریوگ بتایا اس سے ایک دم بڑھتے ہیں تو پلیٹوگریٹ جوس جو ابھی پانچ چیزوں کا بتا ہے اسی کا اینیما بھی دے دیتے ہیں اور اسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے چار پانچ بار دو دو گھنٹے تین تین گھنٹر کے انترسپ پلا دیتے ہیں اسے جہاں پلیٹ لیٹ بڑھتے ہیں وہی انار سے ڈائیزیشن بھی اچھا ہو جاتا ہے ویٹ گراہ سیلیویرس سے ایسیڈیٹی بھی ڈائیلیٹ ہو جاتی ہے اور کلوے سے اور پپیتے کے پتوں کے رسے جہاں لیور کا فنکشن اچھا ہوتا ہے وہی پلیٹ لیٹ بھی بڑھ جاتے ہیں تو دونوں فنکشن ایک ساتھ ایمپروو ہو جاتے ہیں اور بکھار کے لیے اور پلیٹ لیٹ کے لیے جو ہم نے اپائے بتایا اس کو اپنا لیں گے ساتھ میں بڑھانے کے لیے بھو جنگ آسن اور پورے سوری نمسکار یوگی جوگنگ اور یہ دنڈ بیٹھا کا دور بھی پاور یوگا کا پورا پوریوگ بھی پورا ہو گیا میرے بھائی اچھا سوامی جی جب ڈینگو کا موسم چل رہا ہوتا ہے تو لوگ بکری کا دودھ بہت تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیسے وہ کارگر ہوتا ہے یہ بکری کا دودھ بھی جو پلیٹ لیٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ایک ہیلتھ ٹونی کا کام کرتا ہے ہم نے بھی بکری کا دودھ سب کو بکری خود بھی پال رکھی ہمارے پاس میں پورا ریوڑ بولتے ہیں گاؤں کی بھاسہ میں پورا ریوڑ ہے بکریوں کا اور ہم نے بکری کے دودھ کا پاودر یہ بھی لوگوں کو اپلقد کرا دیا شہروں میں بھی بکری کا دودھ کا پاودر ہے اور اونٹنی کا دودھ جو ہے اور آرثائٹس کے لیے اور یہ پیٹ کے لیے پلیٹ لیٹ کے لیے اور پیٹ کے لیے 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 تو یہ اس کا جو پروٹین ہے وہ سب سے ہلکے والا ہے پوری بوڑی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کسی تطرکی ہوتی ہے تو وہ پروٹین کی ہوتی ہے پورے شریر کو چلانے کے لیے تو اس کا سب سے لائٹ سب سے ہیلڈی سب سے ساتوک پروٹین ہے اور بکری کیونکہ وہ پیڑ پوزوں کے پتے کھاتی ہیں اور اس کا جو کیمیکل کمپاؤنڈ ہے اس کا جو میڈیشنل اس کی ویلیو ہے وہ ایسا ہے اس کا کہ اس سے پلیٹ لیٹ ایک دم سے بڑھ جاتے ہیں تو پلیٹ لیٹ جو ہے اس کے لیے بکری کا دودھ بھی بڑا اپیوگ ہی ہے اور باقی تو ہم نے یہ سارے اپاہ آپ کو بتائی دیئے پلیٹ و گریٹ سے لے کر کے اور پھر وہ گریٹ تک کے سارے اور پیٹ کو اچھا رکھنے کے لیے پیٹ اچھا رہے گا تو پلیٹ لیٹ جو اچھے رہے گا اس کے لیے یہ کریں منڈو کاس سوامی جی ڈینگو میں بی پی لو ہو جاتا ہے اور یہ کنڈیشن اگر بنی رہے تو دماغ تک بلڈ سپلائی روکنے سے برین ڈیڈ کی نوبت بھی آ سکتی ہے تو ایسے میں خون کی کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے سوامی جی اس کا اپائے بھی بتا دیجئے خون کی کمی اور لو بی پی کے لیے بھی بھوزی جی کھلگا جی بھا بتائیں منڈو کاسن تو دو ترہ سے کرنا ہے ایک ایک کاسن ایک ایک دو دو منٹ کرنا ہے سہت تھا کے ساتھ آگے جو کہ مول بند اڈیان بند لگا کیا ایسے کریں لو بی پی کے لیے تو اشوگندہ رشت اشوگندہ یا اشوشلہ کا پیوگ اور میں تو کہتا ہوں اشوگندہ شطاور سفید مصلی کونچ کے بیج بلا بیج یہ تو کچھ چیزیں سب کے گھروں میں ہونی چاہئے پہلے جیوک رشپک ردی میدہ محمیدہ کاکولی کشی کاکولی ویداری کند ورائی کند اشوگندہ شطاور سفید مصلی کونچ بیج بلا بیج اور یہ گلو ہے یہ سب کے گھر میں ہوا کرتی ہم نے اس کو اب ہم نے اس کو ایمینوگریٹ کوات ایمینوگریٹ پاوڈر ایمینوگریٹ وٹی اور بہت ہی ایمینیٹی لو چلی جاتی ہے لو بی پی بہت نیچے چلا جاتا ہے تو ایمینوگریٹ گول اشوگندہ یا اشوشلہ ساتھ دے دیتے اور کھانے کے بعد اشوگندہ رشت پلا دیتے ہیں اشوگندہ رشت اور دراکشا سب پلا دو پیٹ بھی ٹھیک ڈائیجیسن بھی ٹھیک بھوک بھی اچھی رگے گی لو بی پی بھی اچھا ہو جائے گا لو بی پی اور پھر لو ہمینوگلوین کے لیے ایک تو منڈوک آسن اور جو کر سکے یوگمودرہسن دیکھو ایسے یہ بڑا اچھا ہے یوگمودرہسن پادمہسن میں بیٹھ کے آگے جھگ گئی لیوگریٹ بھائیٹال لیوامریت کماریاسک پیٹ کے لیے پونرنوادی منڈور آتوں میں سوجن ہے دراکشا سو خون کی کمی اور انڈائیجیسن کب جو ہوتو ابھیاریسٹ کولائیٹیس ہوتو کودزاریسٹ کودزگنواتی کولوگلیٹی خیر ہیموگلوبین کے لیے بیسٹ ہے انار گاجر چکندر پھر سے بول رہا ہوں انار گاجر چکندر ویٹ گراس الویرہ یہ پانچ چیزیں تو سہد روح سے مل جاتی ہیں تو ان کو پی لیں جن اور پھر منکہ خجور انجیر منکہ خجور انجیر یہاں تک کی گڑ ہماری ایک بیٹی اس کو جو ہے ہیموگلوبین پہنچ جاتا تھا چھ سات ایک سبتہ گڑ کو رات کو بھیگو دیا تو اس کی گھر میں ختم ہو جاتی ہے صبح جو ہے اس کو پیلا دیا پانی کوئی گڑ منکہ انجیر خجور یہ ایسی چیز ہیں دراخش رات کو بھیگو کے صبح اس کو اچھے سے رگڑ کے پیس کر کے چٹنے بنا کر کے پانے میں گھول کے سربت کی طرح پی لیں اور ہیموگلوبین چھ سے سیدھا بارہ ہو جاتا ایک سبتہ کے اندر ہے یہ ہمارا ایکسپیڈینس ہے تو منڈوک آسر یوگ مدرہ سن وکرہ سن یہ سب آسر لیور کے لیے ڈائیجیسن کے لیے سوامی جی بہت سے لوگ کو دیکھ کر کے بھی خون بڑھتا ہے کئی بار کسی کی آواز بھی خون بڑھاتی ہے اب دیکھیں سوامی جی آپ کے کیمرامین ہمیں کوئل دکھا رہے ہیں وہاں پر اور بڑی دیر سے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے تو آپ ذرا بات کر لیں ایک بار ان سے بھی کیا کہہ رہی ہے وہ یہ بھی ضروری ہے یہ بات کہہ رہی ہے کہ پرکرتی سے جڑو سنسکرتی سے جڑو پیڑ پودھوں سے جڑو پیڑوں سے جڑو بڑوں سے جڑو جتنے پرکرتی سے دور جاؤ گے اتنی حبکرتیاں آئیں گی تھپیڑے کھاؤ گے بہت پستہ ہوگے پھر کوئل کی طرح میٹھا میٹھا نہیں کوئے کی طرح کاؤ کاؤ کروگے اور ادھر ادھر دھڑپوگے بلکھوگے لٹوگے پیٹوگے تو اس لیے اپنے مولہ صوروپ میں اپنے مولہ دھرمے میں صدھرمے میں اپنے نجتہ میں رہو اپنا آپہ مت کھو بڑی غور سے اس نے بھی ساری باتیں سنی ہے خاموش رہی تھی دیر تک سوامی جی اچھا سوامی جی دیکھئے آپ نے ڈائیجیشن کو لے کر کافی کچھ بتا دیا ہے لیکن عام طور سے ڈینگو ہونے پر سب کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی بخار ہوا ہے بہت الگ طرح کا تھوڑا جو پریشان کرتا ہے لیکن یہ بخار جو ڈینگو والا بخار ہے یہ ڈائیجیسٹیف سسٹم کو کیسے خراب کر دیتا ہے کیسے اثر کرتا ہے اور پھر اس کے لیے اور کیا ہم حتیات بڑھتے ہیں کہ پیٹ جو ہے وہ فٹ رہے دیکھو سردی جکام بخار ہونے پر سب کو ایک کومن انبھوتی انبھاؤ ایکسپیریئنس ہے سردی جکام بخار ہونے پر ایک تو گلہ خراب ہوتا دوسرا پیٹ خراب ہوتا سامنے تو ہمارا پاچن تنتر اس سے پورا اپسٹ ہو جاتا ہے ایک تو اپنے گھروں میں اپنے کوئیل کو بولا خاموس ہو گئی تھی تو وہ لے نہیں میں ہوا بھی آبا تو وہ جو ہے اپنا مدھر مدھر سنگیت سنا رہی ہے بلکل سوامی جی سبح سبح مدھورتا کھول دیتی ہے ہمارے جیوان میں تو اپنے گھروں میں ایک تو دیکھو نیم لگایا تھا یہ نیم پھر یہ جو ہے گلوئ پھر لیمن گراس تلسی یہ ہمیں ڈینگو چکنگونیا ملیریا اور الگ الگ طرح کے بیکٹیرہ وائرس فنگس الویرہ ساؤت میں الویرہ گھر میں بھی لگاتے ہیں اور اتر بھارت میں نے دیکھا نیا گھر بناتے ہیں تو اوپر ایک کارا سا گھڑا اور کچھ تو اس میں جوتا اور لہ پیٹ دیتے ہیں اور پھر کہیں گے بوڑی نظر والا تیرا مو کالا لیکن ساؤت میں میں نے دیکھا گھروں کے سامنے الویرہ لگا دیتے ہیں گھر میں بھی الویرہ لگاتے ہیں اس کا مطلب وہ نیگٹیو انرجیو اور یہ ایک بات سچ ہے سب سے زیادہ نیگٹیو انرجیو کو شک کرنے والی چیزیں الویرہ سلجم پیاج اور لہسون یہ ساری نیگٹیو انرجیو کو شک کر لیتے ہیں اور اس کو پوزیٹیو انرجیو میں کنورٹ کر دیتے ہیں جیسی کارمن ایک سیڈ لیتے ہیں اوکسیزن چھوڑتے ہیں تو یہ ایک نیگٹیو کو پوزیٹیو میں کنورٹ کیسے کرنا پیڑ پودے اس کے سب سے بڑے ادھان تو اپنے گھروں میں پیڑ پودے اوشی لگا کے رکھیں اپنے گھروں میں نیم کا تیل رکھیں اس کو لگا لیا کریں نیم کا تیل لیمن گراس کا تیل اور یہ ہم نے کپور دانی بھی بنا رکھی ہے اس کو جلا دیتے ہیں تو یہ اس میں سے دیکھو بڑیہ بڑیہ سگند پھر مہکنے لگتا پورا یہ ہم نے یہ سب کو پلد کرائے دی اسی کپور اور یہ دائیجیسن کے بڑا جبر دائیجیسن کے سب سے اچھا صبح اٹھ کر کے انار لیں انار پپیتا صبح صبح انار پپیتا اور امرود صبح صبح جو کا یا چنے کا ستو تھوڑا پیاز ڈال کر تھوڑا سندھ نمک تھوڑا سا جیرہ کیا سپر ڈرینک بنتا ہے آج کل یہ ہم پی رہے اور ہم پر گرمی کا کوسو کوسو کوئی اثر نہیں ہے تھنڈ تھنڈ کون کون رہتے ہیں اور کسی بھی پرکار سے گرمی تپتی ہو جھل ساتی ہو کوئی اثر نہیں ہوتا چالیس پہ تاریس پہ آس دیگری پر بھی تو یہ چیزوں کو بھی پیوک کریں ہاں اور میٹھا خاص کر کے چینی اور جتنی بھی تلی بھونی انہیل چیزیں اچھی چیزوں کو بھی ہم زہر بنا لیتے تیل گھی کتنا اچھا ہے گائے کا سرسو کا اور ہم کیا کر لیتے اس کو بار بار تل کر اور پہلے اس کو تلتے ہیں تلے جاتے اور پھر پی لے جاتے روگوں میں دھکے لے جاتے ہیں یہ گھڑ بڑ ماملہ ہے یہ سیتو بند بھی ایسے کرنا ڈائی جیسن کے لیے یہ پاڈا گشت ناساس پر سن سروانگ آس سن حلا سن پوان مکت آس بڑے اچھے اور لیو گر تو اس کے لیے اپنا مہین سو ہے سو سو جی ڈینگو ہونے کے بعد بخار والی پریشانی تو کچھ دنوں میں چلی جاتی ہے لیکن بعد میں ہفتوں تک کئی بار مہینوں تک لوگوں کو جوڑوں کا درد بہت پریشان کرتا ہے تو یہ جوڑوں میں جوائنٹس میں کیوں اتنا پین ہو رہا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے جلد سے جلد کیسے چھٹی ملے گی تو دیکھو میں بول رہا تھا دائی جس جس گڑ بڑھو تو پہلے سلاد لے اور پھل انکوری تادی جو بھی ہے رو پھوڈ پھر پکا ساک سبجے زیادہ کھیں تھوڑا سا آنا جلے لوگوں کا پورا جور آنا جلے پر رہتا ہے اور دیکھو سوک شمیم یار سائٹس کے لئے بھی اور جوڑوں کے درد کے لئے بھی بتا کے کچھ تو آدھ آدھ جو ہے یہ ہمارے یہاں بولتے بڑے بزرگ بھوک نیند بیر جتنا بڑھاؤگے اتنا بڑھ جائے گا بھوک نیند بیر جتنا گھٹاؤگے اتنا گھٹ جائے تو یہ جیادہ کھانے کے عادت سے تو با جانا چاہیے اور وات روگوں میں سب سے اچھا ایفیٹ کرتا ہے اپواث ہم اپواث کراتے میتھی کے پانی پر اپواث کراتے ایلویرہ کے جوس پر ایلویرہ گلوئی پاریزات نرگونڈی ہر سنگار جتنی چیزیں مل جائیں اتنا اس کا رس بھی ہو اور اس سے بھوک بھی نہیں لگے گی اور وات کو کھا جاتا ہے اپواث اور ساتھ میں یہ وات اہر درب ہے جو ابھی میں نے بتائے در سل یہ جو سردی جکام بخار یہ ساری چیزیں ہیں نا ایک تو کمجوری لاتی ہے اور دوسرا شریر میں ٹوٹنے لگتا ہے تو اس کے لیے پیڈانیل گولڈ اور تو گریٹ تندر پربا یوگ راج مہا یوگ دس گرام گلوئی سات دس گرام مکتا شکتی اور اس میں پانچ گرام بریہت وات چن تا مہنگا تو ہے لیکن یہ سب ملا کے آدھا آدھا گرام سب ایسام شہد کے ساتھ کھالو سارا وات چھوم منتر ہو جاتا ہے وات کے لیے پیڈانیل تیل پیڈانیل اوینٹمنٹ پیڈانیل سپری پھر تیل کا تیل پریوک کرنا رسوئی میں وات کے لیے اور کف کے لیے موٹا پا کے روگیوں کے لیے تیل کا تیل بیسٹ ہے تیل کا تیل ہی پریوک کریں تیل کے تیل سے مساج کریں تو پیڈانیل تیل سے مہن نارن تیل سے ابھیان کرا دیتے مساج کرا دیتے زیادہ درد کہیں پر ہو جائے تو ایکو پیر ایکو پینچر آدھی کروا دیتے اور پرنائیم زیادہ کراتے سوکشم ایم جو ابھی آپ کو کروا رہے سوکشم ایم ایسے ایسے یہ بھی اور ہاتھوں کے بھی دیکھو پیروں کے بھی سوکشم بھی دہی چھانچ نیبو اچار ٹماٹر کھٹائی بند کر دیتے دہی چھانچ نیبو اچار ٹماٹر کھٹائی بھائی بادی کی چیزیں جو بھاری ہوتی ہے سب کو بتایا یہ پہلے سب کو سکھایا جاتا تھا گھر میں پریوار میں اب انڈیا ٹیوی سے ہم سب کو بتا رہے ہیں جیسے پھول گو بھی ہیں جیسے تربو جا ہے یہ سب بھی بات کرتے ہیں پھول گو بھی مٹر ایسے تو اچھے ہی ہیں لیکن وات رو گھونے پر راجمہ کھالو یا چھوڑے کھالو تو ایک دم سے آپ کو وائیو بڑھ جائے گا اور تھوڑے دن چھوڑے دس گرام اس کو گاہ کی خیمت ہنگ جیرے کی ساتھ چھوڑ کر کے ایٹی ایم کی سبجی اور جب تھوڑی دن تو یہ لے اور راگی بادرہ کی روٹی کھانی ہے وائیسے کالا گیو کالا چاولی بھی ہم نے لوگوں کو بتایا ہے آج کل اس کے اوپر اوڑ لائن تو بہت آزمالیہ تو لوگ ڈینگو سے مقتی پا جائیں گے لیکن سوامی جی اوپر والا بھی کمال ہے اس نے ڈینگو کے لئے الگ مچھر بنایا ملیریا کے لئے الگ بنایا ٹائفائٹ کے لئے الگ بنایا بڑا سپیشل انتظام اس نے بھی کیا ہے تو سوامی جی ملیریا اور ٹائفائٹ ملیریا کے لئے خاص کر یہ مہا صدرشن چون یہ ہمارے مہارشی چرک نے چاروں سال پہلے بتایا تھا مہا صدرشن چون اس میں سب سچھا ہوتا چیرائت چیرائت ہوتا اکیلا چیرائت یہ سب ہی پرکار کے ملیریا کے بھی کئی پرکار کے مچھر ہوتے ایک مہا صدرشن چون مہا صدرشن گھنوٹی جو ہم نے رکھی ہوئی اور یہ بہت جبردست ہیں مہا صدرشن گھنوٹی مہا صدرشن چون ی چیرائت یہ ملیریا چکن گنیا کے لئے اشوگند اشوشل چندر پر یہ کھانے کے باد دے دیتے تو اس میں پورا شیر جکڑ جاتا ہے اور گلو خالی پیٹ گلو یا گلو گنو 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 پرانیام ضرور کر بخار کو اتارنے کے لیے ہمارے یہاں پر ایک تو یہ تھنڈا گرم شیخ یہ تو اندر پیٹ میں سوزن ہو پیپڑوں سے لپیٹ دیتے ہیں اور چدر سے لپیٹ نے کے بعد پانچ منٹ میں ٹیمپریچر ڈاؤن آ جاتا ہے پانچ دس منٹ اور بعد میں کمبل اڑا کر لٹا دیتے ہیں ایک بہت سمپل سا پریوگ ہے گھروں میں سب کو اپل لفد ہے پانچ لوگ پانچ دس پتے تلسی کے اس کو اچھے سے اُبال لو یدی گلوئی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے تو کوئی بات نہیں اور تھوڑا ایک چھٹکی نمک ڈال کر کے اور گرم گرم پلا دو اور پھر کمبل اڑا کر رجائے اڑا کے سلا دو ایک دم سے پسین آئے گا اور بخار کسی بھی کارن سے ہو اتر جائے گا ڈینگو والا ہو چکنگون گنی آل ملی رہی بات ٹائی پھائیڑ کی اس کے لئے انتظام منق کھجور اور انجیر ہم نے سارے دیش کو اپل لفد کروایا منق کھجور انجیر اور یہ خوب کلا اور ایک پھر اسی کا پیش بنا کر ہم نے ٹائپ آئیٹ کے روپ میں سب کو دے دیا تین سے پانچ انجیر بوڑی ویٹ کے حساب سے پانچ سے دس منق اور دو تین گرام یہ خوب کلا اور اس کو پیس کر کے اچھے سے اس کو گھر بھی ہے تو اس کو ایسے پانے بھول کے پلا سکتے سردیو میں اس کو اُبال کر کے کارہ بنا کر پلا سکتے ایک دم سے فائدہ ہو جاتا ہے ٹائپ آئیٹ ساتھ میں گھنوٹی دے دیتے یا جور نہ سک یا فیو گریٹ بیسٹ ہے فیو گریٹ یہ تو اپرطی میں ٹھیک ہے سوامی جی اب دیکھیں ڈینگو اور چکن گنیا کے معاملے بہت گرمی لگ رہی ہے تو سیت لی شیت کر نہیں دینگو اور چکن گنیا کے معاملے میں بخار اتر جانے کے بعد جوائنٹس میں بہت تکلیف ہوتی ہے انگلیوں میں انگلیوں کے جوڑوں میں چکن گنیا میں بڑا درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن ٹائف آئیڈ اور ملیریا کے کیسز میں بخار اترنے کے بعد بڑی کمزوری رہتی ہے ٹائف آئیڈ کے معاملے میں کئی بار دیکھا گیا بخار کھانے ایک بہت راک شاہ سو پی ہے ڈیجیس نے بھی اچھا ہو جا گیا طاقت بھی آ جائے گی تو منقہ خجور انجیر رات کو بھی گو کر کے صبح لے لیتے اور انار گاجر چکندر یہ سبجوس بھی صبح بڑا اچھا کام کرتا جن کے پاس پیسہ کا پرمند تو وسند کو سما کر ایک گرام موٹ پیشٹی دو گرام پاوڈر سب ملا لیے اور آدھا گرام صبح شہد کے ساتھ ملائی کے ساتھ لے لے لیتے ہی ایسا رگتا ہے جیسے پورا مطلب خوئی ساری اوڑا واپس آگئی ہو اور اس میں انولوم ملوم پرنائیم ساتھ میں کرے تو یہ کمجوری ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گی ویسے ایمینو گریت وٹی ایمینو گریت گولڈ میں نے پہلے بتا دی آپ کو وہ بھی اچھا کام کرتے تو یہ جتنے بھی اپائے بتائیں انسے کمجوری جتر طور لاکشادی گگل بھی لے تو پورے اندر سے ہڈیاں جیسے کرنا ہڈ جوڑ ہڈیاں دکھتی ہیں ہڈیوں تک جوڑ کا اثر ہو گیا تو اس کے لیے لاکشادی گگل بڑا چوردست کام کرتا میرے بھائی سمجھ ٹھیک ہے سوامی جی اب دیکھیں بخار چاہے کسی مچھر کے کاٹنے کے وجہ سے ہو یا چینی بخار ہو یا جاپانی بخار ہو ان سارے معاملوں میں پرانا ایام کیسے فائدہ دے گا اور کون کون سے پرانا ایام کرنے چاہیے جاپانی انسیفلائٹس کا بڑا شور سوامی جی رہا ہے پہلے کے وقت سب سے اچھا پرانا ایام اس لیے ہے ہاں ہمارے رشیوں نے شریر کے بھیتر اور باہر ایک کوچ سرکشہ کوچ ابھیدی کوچ آج لوگ رام کوچ احمان کوچ بہت سارے اللہ کوچ ایسے کر کے بیچتے بھی اپنے دکانداری دھندہ ہے بستری کا یہ ہمارے بھیتر باہر ایک سرکشہ کوچ سرکشہ چکر تیار کر دیتا ہے یہ بی ایسے اپ کام کرتا ہے بستری کا دو سے پانچ منٹ اور ایسے پورا ہو جائے تو اچھا یہ سوگر کے لئے بچ موٹا پا کے لئے بچ اور فیفوڑے تو اب کیونکہ کوئی بھی بیکٹیر آ وائرس فنگس دو جگہ سر کرتا ایک تو فیفوڑے پر سب سے پہلے پیٹ پر پوری شریر میں اس کے نیگیٹیو سیگنل جاتے ہیں اور جب پورا سائیٹو کانس کا توفان کھڑا ہو جاتا پورا شریر ڈھہے جاتا ہے 37 ڈیوٹری سیلز جو ہمارے نیراشا میں کنٹھا میں ہتاسا میں چلے جاتے ہیں تو کپال بھاتی پرنیام لیو سپلین انٹریس ٹائن پین کیا یوٹری سووری پروسٹیٹ لانگ ہارٹ تھرٹ پورے انٹرن اور آرگین سہل جاتے ہیں کپال بھاتی سی بھائی پرنیام کسی کو کرنا آجائے تو بہت جبردست ہے مول بند نابی سی نیجو سوامی سوامی جی پوجہ اور شرطکہ ان کو اردو ریت اردو چیت یہ پڑھائیں ہم کرتے رہتے ہیں اور ہم سوالوں کے سلسلے کی شروعات کر لیتے ہیں کیونکہ سوالوں کی بھی ایک لمبی فیرست ہے پھر یوگا چیلنج کا وقت ہو جائے گا اور پہلا سوال سوامی جی بانگلہ دیش سے آیا ہے سنتوش کا آٹھ سال سے ان کے بیٹے کی آنکھوں میں پانی آنے کی پریشانی ہے پانی آتا رہتا ہے میرا نام سنتو بیشوہ سے میں بانگلہ دیش سے بات کر رہی میرا بیٹا کا عمر آٹھ سال کا آنکھوں سے پانی نکلتے ٹانڈا کا موسم پانی زیادہ نکلتے اور پانی نکلے گا تو نین سے نہیں چھوک نہیں کھلتے باہر نہیں جا سکتے آنکھوں کی جل اس میں آنکھ پانکھ ڈال دی اس کو آنکھ میں ڈال اور سب سے ویسٹ ہے اس کے لیے ننگے پاؤں گھاس پر چلے موہ میں پانی بر کے پانی سانکھوں پر چھیٹ جل لیتی کرے سوریہ کا تراتک کرے یا دیپک کا تراتک کرے یہ پوائنٹ دونوں ہاتھوں میں اس دو دن سے لے سبت آنکھ ٹھیک لو آنکھ کی امیلیٹی ٹھیک اور جن کے آنکھیں کمجور ہیں مائنس پلس کا چسما ہے پھر آنکھیں کمجور ہونے سی کیٹر گل کوما ہوتا یہ سب بھی اپد رہنی ہوں گے درشتی بھی ٹھیک رہے گی سریشتی بہت اچھی چلنے میں کافی کچھ نائی ہوتی ہے ڈاکٹر سے سمپر کیا انہوں نے ایک سری کرا کچھ نہیں نکلا ایم آرائی کرائیا اس میں بتا رہی ہی تھوڑی سویلنگ ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ کون سا ایکسرسائز کرنے سی ٹھیک ہو جائے جائے تری اچار ٹماٹر اور اس میں ساتھی میں ایسے ایسے اور دائی چھاچ نیوچہ ٹماٹر کھٹائی نہیں کھانا یہ دو عبیاض کم سے کم کرنے نہ لگا تھوڑا لمبا کرنا پڑے گا ایک دو منٹ سے لے کر دھرے دس منٹ سے فلیکس بھی بڑھتی چلے جائے گی ایک تو یہ اردھ دوسرا کٹی اٹھانا سے کمر کو اٹھانا نہیں چلے اور یہ مکر بھجنگ 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 کمر میں کتنا انفلمیشن ہو نس دب گئی ہو شٹی کا پین ہو لومس پلائیٹی سو ہو تیتیس کے تیتیس بھٹی پراج میں انکلو جنگ پلائیٹی اور کھالی پیٹ پیڑا نیل گولڈ کھانے کے بعد ترود شنگ چندر پر 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 بھجنگ بھلکل سوامی جی اب اور آگے بڑھتے ہیں اور باری ہے یوگ چیلنج کی سوامی جی آپ کے دیوے یوگ چیلنج کو بہت سارے لوگوں نے ایکسپٹ کیا اور بہت سارے ویڈیوز ہمارے تک آئے ہیں کچھ چنیندہ ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا پھر بڑے بزرگ دیش کے کونے کونے سے بہت سارے ویڈیوز سوامی جی ہم تک آئے ہیں ان میں سے بہترین جو بیسٹ ویڈیو تھا سوامی جی ہمارے لئے بڑا چیلنج لہا لیکن پھر بھی ہم نے چنہ ہے اب ہم آپ کو بیسٹ ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جو ویڈیتا ہے سریشتی ویشاکہ پٹنم کی رہنے والی اندرپدیش ویڈھا ویشاکہ پٹنم کی سریشتی ہیں انہوں نے سب سے بہترین پرفارم کیا ہے سریشتی کے ایک بار جوردار تالیمت جاتا چھوٹ ٹھیک ہے بچھے کترہ کٹھن یہ تو بہت ہی آکن بھجنگ آسان بہت کٹھن چیلنج ہے لیکن بچوں نے اس کو بکھو بھی کیا ہے اس کا مطلب یوگ کا یوگ آگیا ہی ہے اور آج کا چیلنج اور دی دیتے ہیں آپ تو انولوم بلوم کرو آج چیلنج یہ ہے ایسے چلنا پڑے گا کیسے ایسے یہ ایسے مہیو راسن میں چل ایسے ایسے چلنا جو جتنا چل بہت شاندار بہت شاندار اور سریشتی کی طرح آپ بھی بننا چاہتے ویڈیتا تو گھر بیٹھے اپنا ویڈیو بنائیں اور ہم تک پہنچائیں ہمارا نمبر آپ کے سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں 93505 93505 اس نمبر کے ذریعے آپ اپنے ویڈیوز ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور جو سب سے بہترین ویڈیو ہوگا اس کو سوامی جی کے طرف سے انعام بھی ملے گا سوامی جی اب کل کے کارکرم کے بارے میں درشو کو بتا دیں کل کیا خاص ہونے والا ہے قریب 50 فیصد لوگ نہیں جانتے ہیں کہ وہ جانلیوہ ہائپرنٹینشن کی گرفت میں ہیں وقت رہتے کیسے پتا کریں اور سائیڈ ایفکٹ سے کیسے بچیں ورلڈ ہائپرنٹینشن ڈے پر کل سوامی رامدیو آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس ہائپرنٹینشن سے اس خاموش چپی والی بیماری سے کیسے خود کو بچانا ہے کیسے اپنا خیال بکنا ہے سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے بہت بہت دھنیواد کروڑوں لوگوں کو ہم اچھرک تچاپ سے وقتوں بنائے گے پرنام سوامی جی بہت بہت شکریہ سوامی جی